بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے دیٹ اس کانٹینویشن آف تا پریویس ٹوپک پریویس ٹوپک میں ہم نے سیکشوال ریپروڈکشن سٹارٹ کی تھی ان فلورنگ پلانٹس کس میں سٹارٹ کی تھی فلورنگ پلانٹس پریویس لیکچر میں ہم نے لائف سائیکل آف تا پلانٹ سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے ہاف پڑھا تھا اس میں صرف ہم نے سٹرکچر ڈسکس کیا تھا فنکشن ڈسکس نہیں کیا تھا ہم نے میجر فلور کا سٹرکچر اس میں فور کمپوننٹس پارٹس اس کے ڈسکس کیے تھے ٹو ہمیں پتا ہے ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں اور ٹو کیسے تھے نون ریپروڈکٹیو تھے ہم نے کہا تھا جتنے بھی فلور کے پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے ورلز کی فارم میں ہوتے ہیں گھیرا ہوتا ہے پہلا کیا نام رکھا تھا ہم نے کیلیکس دوسرا کرولا انڈرویشیم اور گائنوشیم یا گائنوشیم انڈروشیم میل ریپروڈکٹیو اور فیمیل ریپروڈکٹیو انڈرویشیم اور گائنوشیم تھے اور اس سے پہلے والے دو تھے ہمارے پاس کیلیکس ہیں کرولا یہ دونوں پارٹس جو ہیں یہ نون ریپروڈکٹیو تھے پوٹیکشن میں ہلپ کرتے ہیں پولینیشن میں ہلپ کرتے ہیں یہاں تک کی کہانی تھی ٹھیک ہے کل ہم نے جو بات چھوڑی تھی وہ یہاں تک چھوڑی تھی کہ ہمارے پاس انثر ہے آپ انثر submerged پولین prag پ ہم изб کخہ کیا فیاست احیک پوری لائن Anyway کے لئے جو ہیں after successful پہلٹ کے ہمارے پاس filament تھا filانگ پر ہم نے کہا بھی اینثر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انثر ا ropes ropes میووووی کروا اس کے پولن سیک میں بھی جو پولن گرینز تھے اس میں ہم نے کہا تھا یہ کیا ہوں گے مائیکرو سپورز بنے گے یہ میں ٹاوسس سے بنیں گے یا میوسیس سے بنیں گے ہیپلوائیڈ سپورز ہوں گے ہیپلوائیڈ سپورز ہوں گے اسی طرح ہم نے فیمل پرٹکٹیو پارٹ بنایا تھا ہمارے پاس یہ اپ پر سٹیگما ہے پھر سٹائل ہے اور ہمارے پاس آوری ہے ٹھیک ہے یہ سمجھے اسے نالی بنائے ہیں یہ بند ہوتی ہے ایسے پیکٹ ہے اور یہ بھی سارا پیکٹ پورشن ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس آویول ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ آویول ہے لیٹ کے ہم یہاں پر آویول بنا دیتے ہیں ایک بھی ہوتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے ایک بھی ہوتا ہے ایک سے زیادہ اویول بھی ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ آئی کہ ہم نے انثر میں پولن سیک بنائی اور یہ فیمیل ریپوڈکٹیو پارٹ ہے اس پورے کا پارٹ کا کیا نام تھا کارپل یا پسٹل کارپل یا پسٹل تو اووری میں ہم نے کہا تھا اویول ہے اووری میں کیا تھا اویول اور اویول کے اندر ہمارے پاس آج جو ہے وہ اویول میں جو سیلز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں سپورز بناتے ہیں سپورز کا ہم نے نام رکھا تھا کونسے سپورز بناتے ہیں میکرو سپورز بناتے ہیں سائز میں یہ بڑے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اور یہ بھی کونسی سینلویئن سے بنتے ہیں یہ والی باتیں پریویس تھیں یہ ساری کی ساری سپوروفائٹ کی باتیں تھیں کس کی باتیں تھیں کہ جب ہمارے پاس سپوروفائٹ جنریشن ہوگی وہ سپور پروڈیوز کر دے گی سپورز بن گئے میکرو سپورز بھی بن گئے لیکن آج ہم gamete of a generation بنائیں گے پھر ان spore کو آگے gamete میں convert کریں گے اور sexually production میں دو باسک باتیں ہوتی ہیں formation of gamete and fusion of gamete formation of gamete and fertilisation fusion of gamete is also called fertilisation clear تو ابھی ہم gamete بناتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جو micro sporehst ہیں یہ germinate ہوں گے کیا ہوں گے germinate germinate کا مطلب ہے کہ یہ اپنے اندر یہ جو micro spore ہے اسی کے اندر. انثر کے اندر ہی یہاں پہ ہم بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ ایک مائکرو سپور ہے اس کا جو نیوکلیس ہے اس مائکرو سپور کا جو نیوکلیس ہے میٹے it undergo mitosis کیونکہ مائکرو سپور ہے مائکرو سپور ہے تو کیسا نیوکلیس ہے heploid nucleus ہے it undergo mitosis جب یہ خود بنا ہے تب کیا ہوئی تھی اب کیا ہو رہی ہے جیسا پیرنٹ سیل ویسے ہی جیسا پیرنٹ نیوکلیس ویسے ہی اگر یہ ہپلائیٹ تو اس سے بننے والے بھی بننے والے بھی کونسی ہو رہی ہے اسی فرکتا ہے جو آپ کے پاس مایکرو سپور کا بڑا نیوکلیس ہے وہ دو نیوکلیس میں ڈیوائی ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیوب نیوکلیس کیا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جینیریٹو نیوکلیس کیا ہوتا ہے جنریٹیو نیوکلیس یہاں تک بات سمجھ آئی یعنی کہ اس میں مائٹوسیس ہوگی تو یہ دو نیوکلیائی بن جائیں گے کتنے بن جائیں گے دو نیوکلیائی ایک چھوٹا بنے گا ایک سائز میں تھوڑا سا بڑا بنے گا جو پہلا ہے اس کو چھوٹے والے کو نام رکھتے تھے کیا ہے یہ جنریٹیو نیوکلیس جو بڑا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے جنریٹیو نیوکلیس کوئی چیز جنریٹ کرنے جا رہا ہے کوئی چیز یہاں تک بات سمجھ آئی اب ہم نے ہمارے پاس جو مایکرو سپور تھا اس کو جرمینیٹ کروا لی ہے جرمینیٹ کا مطلب نیا پودا اگنا نہیں جرمینیٹ کا مطلب اسی مایکرو سپور کے اندر فردر ڈویجنز ہونا اسی مایکرو سپور کے اندر فردر ڈویجنز ہونا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے فردر ڈویجنز کروای تو جو مین نیوکلیس تھا مایکرو سپور کا اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا دو پہلی چیز کیا بنائی ٹیوب نیوکلیس اور کیا بنایا یہ بھی دونوں کیا بنیں گے اپلائیڈ یہ بھی یہ جنریٹیو نیوکلیس ہے جنریٹیو نیوکلیس اگین انڈرگو مائٹوسس اگین انڈرگو مائٹوسس اور دونوں کے دونوں کیا ہوں گے اپلائیڈ دونوں کے دونوں کیا ہوں گے اب یہ جو ہمارے پاس جنریٹیو نیوکلیس تھا میں اس کو مٹا کے اس کی جگہ دو سپرمز بنا رہے ہیں اس کی جگہ کیا بنا دیتا ہوں دو سپرمز بنا دیتا ہوں کہتا ہے اب آپ کا جو مایکرو سپور ہے یہ جرمینیٹ ہو چکا مایکرو سپور جرمینیٹ ہو چکا گیمٹس بن گئے جرمینیٹڈ مایکرو سپور ایک جرمینیٹڈ مایکرو سپور میں کتنے کمپوننٹس کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو تین مجھے تین آ رہی ہیں آپ کو دو کیسے آ رہی ہیں تین ہے بیٹا کتنی ہیں تین چیزیں ہیں نمبر ون کیا چیز ہے اس میں ٹیوب نیوکلیس اور باقی کیا ہمارے پاس دو سپرم دو سپرم ہے اور ایک ٹیوب نیوکلیس ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں جرمینیٹڈ مایکرو سپور ہیسے ون ٹیوب نیوکلیس اور دو سپور اور ہیسے کمپوننٹس ہیں ہیپلویڈ اور پروڈیوز بائی مینز آف مائیروفائی روسز تو گیمیٹو فائٹ جنریشن میں کیا بن گئے گیمیٹ بن گئے کیا بن گئے گیمیٹ بن گئے تو گیمیٹ پروڈیوزن جنریشن اس کارل گیمیٹو فائٹ جنریشن یہاں تک اس کی بات کو روک لے گئے ہم نے کہا تھا سیکچولی پروڈکشن میں کتنے پارٹس ہیں پہلا حصہ پہلا کام کیا ہوتا ہے فارمیشن آف گیمیٹس دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے ابھی کون سا کمپلیٹ کیا ہم نے فارمیشن آف گیمیٹس ابھی تو میل گیمیٹس بنوائے ہیں اب ہم اوڈیول کی بات کرتے ہیں اوڈیول کے اندر فی میل گیمیٹس بنواتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جو اوڈیول کا نیوکلئیس ہے یعنی کہ جو میکرو سپور کا نیوکلئیس بولنا چاہیئے ہمیں کس کا بولنا چاہیئے میکرو سپور کا جو نیوکلئیس ہے یہ انڈرگو کیا کرے گا یہ میٹوسیس کیا کام کرے گا میٹوسیس جب یہ میٹوسیس کرے گا تو اس سے جو آگے نئے نیوکلیائی بنیں گے ان میں ایک نیوکلیائی ہوگا جس کو ہم نام رکھ دیں گے کیا نام رکھ دیں گے جو کہ اووم ہوگا جو کیا ہوگا اور دوسرا جو نیوکلیائی ہوگا بیسیکلی اگر آپ ان ڈیپس سٹیڈی کرو تو اس میں آٹھ چھوٹے چھوٹے ہیپلائیڈ سیلز بنتے ہیں کیا بنتے ہیں آٹھ چھوٹ ایٹھ ہیپلائیڈ سیلز بنتے ہیں ان ایٹھ میں سے پھر ایک جو ہے نا وہ کچھ پولر سیلز ہوتے ہیں اور کچھ جناب جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سیلز جوتے ہیں جو کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا وہ گائیڈرز ہوتے ہیں اور جناب کچھ فیوئن نیوکلیائیڈ بن جاتے ہیں آپ کی بک میں صرف دو کی اگزامپل ہے آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ صرف ایک اگ ہوتا ہے اور بھی کافی سارے چھوٹے چھوٹے ہیپلائیڈ نیوکلیائی بنتے ہیں تقریبا میں نے آٹھ بتائیں آپ کو ان میں سے ایسا ہوتا ہے جو دو ہیپلائیڈ نیوکلیائی ہیں دو وہ دونوں مل کے ایک ڈیپلائیڈ نیوکلیائیڈ بنا دیتے ہیں ایک ڈیپلائیڈ نیوکلیائیڈ یعنی این پلس این مل کے کیا بن جاتا ہے تو اس ایگ کے اس میں سوری اویول کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایک ایگ ملتا ہے اور دوسرا ہمیں فیوئین نیوکلیائیس ملتا ہے کیا ملتا ہے فیوئین نیوکلیائیس بات سمجھائی جرمی نیوکلیائیڈ میکرو سپور جرمی نیوکلیائیڈ اس میں کیا کیا کمپوننٹ ہمیں نظر آرہے ہیں ایگ نظر آرہے ہیں اور فیوئین نیوکلیائیس نظر آرہے ہیں بات سمجھائی کیا نہیں آئی فیوئین نیوکلیائیس پھڑ actress AI rufc فیویل نوکلیس is یہ دپلویڈ کیسے ہو گیا دو چھوٹے چھوٹے فیویل اس کا نام رکھاamingے وہ اس براؤتر فیویز آہ ھو چکے ہیں دو چھوٹے چھوٹے دوءٹر نوکلئی بھیس ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے دو.. سیمکلے کا رہتا ہے بانتے کس Science فرحال 250 ماسہ 8 niin کوئی پر ماہتا ہے باتا ہراو پرSen نوم زی支 پر من及원 ا поступ میں یہی ہے کہ ہم اس لے یہاں تک ہی میکرو سکور اس میں ایک ایک بن گیا اور ایک فیویر نوکلیو جب ایک ہیپلوائیڈ ہے اور فیویر نوکلیو اس میں ایک ایک تک ہؤلہش ہے کر دوسری ایک پیتوں mouldوں میں عبادت کروں یہاں تک بات سمجھ آئی مل گامل بن کریں این اے الگ کی ایک اکھ یہ نامiosa فیمیل گامل کے لی告 بھی اللہ عنہ پہلا سٹیپ کمپلیٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے فیوئر پہلے پولینیشن کریں گے پھر فرٹیلائزیشن پولینیشن میں کیا ہوتا ہے اینثر میں سے جو پولن گرینز ہیں وہ پورے کا پورا پولن گرین یہ پورے کا پورا جرمی نیٹڈ پولن گرین شفٹ ہو جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا اینثر سے کہا پہ سٹیگما پہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ فلورس ایسی ہوتے ہیں جن کے اندر مل اور فیمل دونوں پارٹس ہوتے ہیں ہرمیفروڈائٹ کہتے ہیں کچھ فلورز ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف مل پارٹس ہیں اور کچھ فلورز ایسی ہوتے ہیں جن میں صرف نیوی میل پارٹس ہیں اسی طرح کچھ فلورز ایسے ہوتے ہیں جن میں سنگل اووری ہوتے ہیں کچھ پلانٹ بس umbreزیشن جن کے اندر ایک سے زیادہ اووریز ہوتے ہیں اور وہ فیوز بھی ہوتے ہیں کچھ آپ ملد بھی والی فیوز qued может быть وہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹلز کے حساب سے جیسے کہ یہ گیمو پیٹلز ہے زائیگو پیٹلز بڑی ترمنالوجیز ہیں فلور کے حوالے سے پلانٹ کے حوالے سے تو آپ ڈیٹیل دیکھو گے اب ہی ہم صرف اور صرف اس جرمی نیٹڈ مایکرو سپور کو یہاں ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں کس کے اوپر سٹیگما کے اوپر کس کے اوپر سٹیگما کے اوپر وہ سارے کا سارا کام ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ بنا لیتے ہیں ہم دوبارہ سے فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ سٹیگما ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹائل ہے سٹیگما ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹائل ہے اور یہ سارا پیک ہے اور اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے اویول ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ اویول بھی ہو سکتے ہیں ایک ہے ایک سے زیادہ appeal بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے لیکن ہم نے ایک کی بات کی تو اس کے اندر کیا کیا چیزے ہیں ایک egg ہے بلکہ اس کو ہم fusion nucleus بنا دیتے ہیں blue والا fusion nucleus ہمارے پاس اور یہ black والا کیا ہے egg جرمی نیٹڈ مایکرو سپور ہم لے آئے ہیں جرمی نیٹڈ مایکرو سپور میں کتنی چیزیں ہیں تین ایک ٹیوب نیوکلیس ہے ٹیوب نیوکلیس کو میں بلیک سے بنا دیتا ہوں اور جو دو سپرم سے ان کو میں بلو سے بنا دیتا ہوں ان کو کس سے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک ٹیوب نیوکلیس اور دو یہاں تک بات سمجھیں ٹیوب نیوکلیس کا کام کیا ہے اٹ فارم ٹیوب اس نے ٹیوب بنانی ہے راستہ بنانے ہے کس کے لیے سپرمز کے لیے اس نے کیا کرنے ہے ٹیوب بنانی ہے راستہ بنانے ہے پولن ٹیوب کرنی ہے اس نے کیا کریئٹ کر دی ہے؟ پولنٹیو کیا بنانی ہے اس نے؟ پولنٹیو کیسے بنائے گا؟ یہ بلکل یہاں سے یوں آتا جائے گا آگے 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 ایسے یہ جو بلیک والا ہے ہمارے پاس ٹیوب نیوکلیس یہ ان کو گائیڈ کرے گا یہ آگے آگے گزرتا جائے گا پیچھے کیا بنتا جائے گا؟ راستہ بنتا جائے گا اس راستے کا نام کیا ہے؟ پولنٹیو ٹیوب نیوکلیس کا کام ختم ٹیوب نیوکلیس کا کام ختم اب ہمارے پاس اس ٹیوب کے اندر پیچھے کون آ رہا ہے دو؟ سپرم یہ ہم کہتے ہیں یہ سپرم آ رہے ہیں آ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں؟ دو یہ یہاں پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ پہلے آؤ پہلے پاؤو والی کہانی ٹھیک ہے؟ جو سپرم پہلے انٹر ہو جائے گا کس کے اندر؟ اوویول کے اندر جو سپرم؟ پہلے انٹر ہو جائے گا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ اوویول کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ ایگ ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ فیوئین نیوکلیس ہے فیوئین نیوکلیس ہے ایگ کیا ہے؟ ہیپلویڈ فیوئین نیوکلیس کیا ہے؟ دیپلویڈ ان کے ساتھ کیا ملنے جا رہا ہے دیکھیں پہلا سپرم کیا تھا؟ ہیپلویڈ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ایگ کے ساتھ کون آ کے ملا؟ سپرم ٹھیک ہے یہ بھی کیا تھا؟ اینڈ فارم کیا بنایا؟ فیوئین آف گیمیٹ اس کار فرٹیلائزیشن تو کیا بنا؟ زائی گوڈ بنا اور یہ کیا بن گیا؟ دیپلویڈ بن گیا زائی گوڈ بنا اور یہ کیا بن گیا؟ دیپلویڈ بن گیا یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اچھا اب ایک سپرم یوز ہو گیا؟ دوسرا سپرم رہتا ہے ابھی اب دوسرا سپرم کس کے ساتھ ملے گا؟ فیوئین نیوکلیس کے ساتھ کس کے ساتھ ملے گا؟ 2N plus N is equal to 3N بات سمجھ آئی؟ یا سپرم فیوزیز with it will form zycold other sperm فیوزیز with and form triploid endosperm نیوکلیس endosperm نیوکلیس بات سمجھ آئی؟ fusion of gamut is called fertilization fusion of gamut is called fertilization کتنی دفع fertilization ہوئی؟ 1 2 one sperm fuses with endosperm and form diploid zycold ایک دفع fusion ہو گئی other sperm fuses with fusion and form triploid triploid mean 3N endosperm نیوکلیس پھر دوسری دفع بھی ہو گئی so this process involve how many fusions 2 this is called double fertilization this is called double fertilization آپ سے short question پوچھا جاتا ہے what is double fertilization what is double fertilization double fertilization تو کتنی دفع fertilization ہوئی ہے؟ یہی کہانی ہم آن سنا دیتے ہیں one sperm fuses with egg and form diploid zycold and other sperm fuses with ڈیوکلیس and form triploid endosper nucleus hence this process involve two fusions this is called double fertilization clear یہاں تر اب وہ کہتا ہے what is the fate of the zygold and endosper nucleus انہوں نے آگے کیا بننا ہے؟ یہاں پہ ہوگی fertilization اب یہاں سے آگے کہانی کیا چلے گی؟ یہاں پہ ہم تھوڑا سا نوٹ کر لیتے ہیں جو آپ کے آگے کام آئیں گی seed formation structure of seed and germination of seed میں یہ ساری باتیں کام آنے والی ہیں اس ovule کو میں یہاں بنا دیتا ہوں اس ovule کے اندر دو چیزیں ہیں ایک zygold بن گیا ایک zygold ہے ہمارے پاس اور دوسری چیز کیا ہے endosper nucleus nucleus endosper nucleus یہ دو چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں اور یہ پورے کا پورا کیا ہے ovule اور اس کے گرد کس کی دیوارے ہیں ovule کی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ovule ہے یہ پورا ovule ہے نا اور اس کے گرد کیا ہے ovule ovule ہے ٹھیک ہے بیچے zygold is converted into embryo یاد کرو zygold is converted into embryo in future جب ڈویگن start ہونی ہے zygold ne اس میں convert ہو جانے embryo embryo میں convert ho جانے endosperm nucleus is converted into endosperm tissues endosperm tissues endosperm nucleus is converted into endosperm tissues endosperm tissues and will form cotyledons in future and will store food for growing embryo growing embryo کیا store کر لیتے ہی 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 سی ڈی لیوز کوٹی لیڈنز کا نام سنے چنہ پکڑ کے اس کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے نام جو اس کے پارٹ بند ہیں کوٹی لیڈنز ہیں تو یاسی سمجھو کہ یہ کوٹی لیڈنز ہی ہیں ان میں food store ہو رہی ہے ovule will become seed پورے کا پورا ovule جو ہے وہ کیا کہلائے گا seed ovule will become fruit یہ چار چیزیں یاد کر zygote is converted into embryo endosperm nucleus is converted into ovule is converted into seed ovule wall is converted into fruit and ovule wall جو ovule کی wall ہوگی will convert it into seed coat کیا چیز ovule wall ovule کی wall will convert it into seed coat and ovule wall جو ovule کی دیوار ہے وہ کیا convert ہو کی fruit کون سی reproduction پڑھ رہے ہے sexual reproduction ایک آپ نے ایسا method پڑھا تھا جس میں fruit بن جاتا ہے without fertilization کیا نام تھا پارثین و کارپی کیا نام تھا پارثین ہم نے کہا تھا کہ without fertilization fertilization نہیں ہوگی seed نہیں بنے گا without fertilization ovule will converted into fruit کس میں convert کر دی جائے گی fruit میں convert کر دی جائے گی یہاں تک clear باتیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو آگئی یہ بات ساری سمجھ میں یہاں دیکھیں باتے آپ لوگوں نے ابھی تک haploid اور diploid پڑھا تھا نا آج آپ نے ایک نئی term پڑھی that is triploid آپ in future پڑھو set chromosome double triple tetra four and then so many others ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ پاس یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس few nucleus me haploid haploid cells ملے diploid بن گیا پھر ایک اور پر ملا تو یہ triploid ہو گیا کیا ہو گیا triploid تین گنا ہو گئے کروم اس کے اندر ٹھیک triploid tetra poloid pentapoloid and then polyploid بھی ہو سکتے ٹھیک ہے اس میں confuse نہیں ہو جیسے haploid ہوتے half number of chromosome diploid double triploid triple and then so ٹھیک ہے پہلے miosis ہوتی ہے sporophyte میں spore بنتے ہیں لیکن جب spore germinate ہوتے تب کیا ہوتی mitosis mitosis ہوگی germinated micro mitosis one tube nucleus and two spore tube nucleus کون tube binana one poren tube باقی cells میں نے بتایا na of yule اندر ہم نے دو بنائے کچھ اور cells ہوتے guiders جیسے استقبال کوئی آرہا تو اس نے استقبال کے لیے ایروز نشان لگا دیتے ہیں یا استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ادھر سے ہیں بلکل ایسے ہی صاحب آرہے ہیں پیچھے tube nucleus کے اندر اندر tube nucleus لے کے آرہے ہیں ہم آگے cells ہیں guiders ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے enter ہونا ہے تو یہاں سے ہی جب enter ہوں گے نا ہم کس کے اندر ovule میں کس میں enter ہو رہے ہیں جاد رکھیں اس ovule میں جہاں سے pollen tube enter ہوئی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سکار رہ جائے گا نشان رہ جائے گا سکار کا نشان رہ جائے گا جب ہم seed کا structure پڑھیں پورا ovule کیا کہلاتا سکار ہم کہیں اس ovule کے ایک end پہ سکار ہوتا ہے یہ سکار وہ تھا جہاں سے کون انٹر ہوا تھا pollen tube انٹر ہوئی تھی کیا انٹر ہوئی تھی پولن tube انٹر ہوئی تھی اور یہاں پہ چھوٹی نالی رہ جائے جس کا نام ہوگا مایکرو پائل جس کا نام کیا ہوگا مایکرو پائل جہاں سے پھر ہم seed کو یا باقی چیزوں کو water supply دیں ٹھیک ہے نکال مائیکرو سپور انٹر گو مائیٹوس انٹر نوکلی کیا کیا بنائے اس نے tube نوکلی انٹر جنر جنر نوکلی انٹر گو مائیٹوس انٹر سپرم جنر جنر مائیٹوس انٹر جنر جنر گمیٹو فائیٹ جنر جنر آپ سے پوچھے گمیٹو فائیٹ کیا ہے آپ بتاؤگے یہ جو سپرم بنا ہے یہ گمیٹو فائیٹ ہے اس نے کہا یہی تینوں سٹرکچر میل گمیٹو فائیٹ ہیں اور باقی پورے پھول پودہ جو آپ کو نظر آرہے تھا اسی طرح پیراگراف میں بھی دیورنگ اٹس میکرو سپور انڈر گو مائیٹوس اینڈ پروڈیوز اینڈ ایک سیل باقی سٹرکچر آٹھ کے قریب گائیڈر بھی پولر سیل بھی ساری چیزیں ان میں دوس نیوکلی مل کے کیا بنا دیتے ہیں فیویون نیوکلیس ایک سیل سیل سٹرکچر آرہ فیمیل گمیٹو فائیٹ جنریشن آف دا پیٹے کہانی پولینیشن کی شروع آرہ نیوکلیس سپرم آری سپرم بر اور سپرم چیزیں سپرم چیزیں چیزکس جیسا سپرم چیز或 چیز سپرم کیسی تو دوس چیز نوکلیس نوکلیس لوگو رگہ Complete اور سیڈ کرنے کے ساتھ اور سیڈ کریں گے گے سیڈ کرنے کی پرودی کا سفر کے پہنچ سٹکشن کیdependوبارہ اس سٹ اپنیک سے فیصلت کو ہمچ جو اپنے پہنچ پہنچ کیدئے گے سیڈ کرند اور سٹ اپنے پہنچ کریں گے اگر سیڈ کریں گے اگر سیڈ کریں گے آگا گا آگا بائکٹس یہ پورا آپ کے پاس سٹرکچر ہے ذرا دیکھیں آپ کے پاس فلور تھا اس میں میل فی میل پارٹس ہے ایک بلو والا فی میل پارٹ نکال لیا اور یہ جو اوپر ریڈ والا بنا ہویا یہ آپ نے انثر نکال لیا کیا نکال لیا اس اووری میں اوویول ہے اور اس انثر میں پولن گرین ہے نکھا تھا مایکرو سپور مدر سیلز یہ وہ سیلز تھے جنہوں نے آگے ڈیوائیڈ ہونا ہے جیسے ہی مایکرو سپورز بنے یہ آگے مایکرو سپورز نظر آ رہے ہیں آپ کو اس مایکرو سپورز میں ایک جنریٹیو نیوکلیس ہے اور دوسرا کون ہے ٹیوب نیوکلیس اور یہ کس کے اوپر آگے گریں گے سٹیگما پہ اور اس دوران ہمارے پاس فی میل گیمیٹو فائٹ میں بھی ڈیویین ہو چکی ہمارے پاس کیا بن گے دیکھو ایڈ سیلز نظر آ رہے ہیں آپ کو تین ایک طرف تین ایک طرف اور دو درمیان میں لیکن ہم ان سب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ایک سیل کی بات کر رہے ہیں اور باقی سینٹر میں کیا پڑھا ہوئے فیویر نیوکلیس اس کی بات کر رہے ہیں جی کہ اب ذرا ہیدھر آ جاؤ نیچے والے ایرو سے یہاں پہ کہتا ہے یہ پنگ کلر کی لائن آ رہی ہے یہ پولن ٹیوب بن گئی کیا بن گئی پولن ٹیوب اس کے لیے آگے کیا ہو گئی ایک سپرم ایک کے ساتھ مل گیا اور دوسرا سپرم فیویر نیوکلیس کے ساتھ مل گیا تو یہ ڈبل فرٹیلیزیشن تو انڈوسپرم نیوکلیس اور یہ زائیگوٹ بن گیا اس کے بعد جرمینیشن آف دا سیڈ بھی جھگے گا اس کے اندر تین کمپوننٹ لکھ دی اس نے انڈوسپرم ٹیشوز بھی سیڈ کوٹ بھی اور ہیمریو بھی اور جب وہ ہو گئے گا تو وہ دوبارہ کنورٹ ہو جائے گا ایک نئے پودے میں اور نیا پودہ کیا کہلاتا ہے سکور ہو گئی تو یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے کس کا پلانٹ لائف سائیکل آف دا فلورنگ پلانٹ لکھا ہوا ہے تو یہ ڈیاغرام بنا کے اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے پیویر پیج کے اوپر یہ دو سائیڈ باکس ہیں کہتا ہے ڈیفرنٹ فلورز ایک سے زیادہ کارپلز بھی ہوتے ہیں جوڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں اب تھیو فراسٹس سکسیسر آف دا اریسٹورٹل اس کے بعد آنے والا ہے گریک فلوسفر فلور کا سٹرکچر اس کا فنکشن سارے کا سارا ہمیں کس نے دیا تھیو فراسٹس نے کس نے دیا ہمیں تھیو فراسٹس کہتا ہے کہ فلورز کے اندر اس نے کس چیز کو ایکسپلین کیا پولیڈیشن کو اور فرٹیلائزیشن ٹھیک ہے پیٹھے اس ہول ٹاپک میں کوئی پسٹن ہو تو آف منٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تو آف منٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو